اسلام علیکم کون شیوہ فائر میں کسی نے ریالائز بھی نہیں کیا کہ جو ہے وہ فائر تھا کیونکہ جیپان میں گن کلچر نہیں ہے یعنی جیپان میں یہاں پہ پولیس بھی بندوق نہیں رکھ دی تو کسی کو نہیں آئیڈیا نہ کسی نے اس طرح کا کوئی سوچا تھا لیکن دوسرا فائر جو ہے وہ ان کو لگا اور وہ گرے جب نیچے تو دلگوں کو پتا چلا کہ خون بہرا تھا تو اس کے فوراں بعد جو ہے وہ بندے کو پکا لیا گیا اس کو جو ہے وہ تچویا نامی بندہ ہے یامگامی تچویا اس کا نام ہے اکتالیس سال اس کی عمر ہے اور اب اس کے ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جیپان کی جو میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس ہے وہ اس میں کام کرتا رہے دوہزار پانچ تک اور اس کے بعد اس نے شاید جوب چینج کی ابھی باقی نہیں پتا کہ اس کا انیشیئٹ موٹو کیا تھا کیوں مارا گیا اسے لگنی تری نیوز آگئی ہے کہ اس کا نام آگیا ہے اس کی عمر اکتالیس سال ہے اب انیشائیدین بتا رہے ہیں کہ جب فائر مارا گیا تو اس کے بعد ایک بھگدر مچی اور پہلی دفعہ تھا جپان کا پرائم منسٹر کو گولی لگی ہے یعنی تھا تو ایکس لیکن وہ تک پانکہ کلمبی عرصے کے لیے پرائم منسٹر آئے اس کو بھی ہسپیٹل شفٹ کر دیا گیا ہے ہیلیکاپٹر پر ریسکیو کیا گیا ہے میرے خیال میں لیکن سننے میں آ رہا ہے انفرچنیٹلی کہ اس کے کوئی ابھی تک زندگی کے چانس نہیں ہے بچنے کے بہت مشکل ہے کہ وہ بچے شاید افکورس بلیڈنگ ہوئی ہوگی گولی لگنا آپ کو پتا ہے بچنا اس سے تو اس وقت اوورال جپان میں جو میرے جہاں پر میں جن دوستوں جیپنی سے مل آم پریشان ہے وہ کافی حد تک اور کنسرنڈ ہے کیونکہ جپان میں ایسا نہیں انسیڈنٹ ہوا یہ نارا پرفیکچر کا اندر واقع آیا ہے اور جیپنیز آسارٹیز مزید انویسٹیگیشنز کر رہی ہیں سسپیٹل سے نیوز یہی ہے کہ ابھی تک کوئی سائنز ان کی نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ بچ جائیں but I hope and pray میں جپان میں ہوں اور اس نے جپان کی ایکنومک ریکووری کے لیے بڑا کام کیا ہے اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کریں اور یہ جو کلچر سٹارٹ ہوئے جپان میں سے آگے نہ بڑے کیونکہ جپان بہت پیس فول ملک ہے اور I hope کہ بہتر ہوں گی اور یہ ایک نیوز تھی ابھی کیونکہ کارکسر کمنٹس آ رہے تھے کہ بتائیں کیا ہو رہا ہے مزید کوئی نیوز ہو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا